اللہ تعالیٰ مومنوں کی مدد فرماتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولي الذین آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور ایمان لانے والے ان کی مدد اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے جو ایمان لائے ہیں ان کی مدد اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے اور انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے یعنی کفر سے نکال کر ہدایت کی طرف انہیں لے کر جاتا ہے مکمل طور پر اپنی مرضی اور منشاہ ختم کر کے رب تعالیٰ کی مرضی اور منشاہ کے مطابق زندگی بسر کرنا یہ اسلام ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اتشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ بات اللہ کی طرف سے تہہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں فرماتا جب نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو لوگوں کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کہاں بنائی جائے تو اس مسئلے کو حل جس نے کیا وہ سیدنا صدی کے اکبر تھے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ نبی جس جگہ پہ انتقال کرتا ہے اس کی قبر وہیں بنائی جاتی ہے پھر حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر انور کو ہٹایا گیا وہاں پہ قبر کھو دی گئی اور حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہاں تدفین کی گئی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے جان بوجھ کر میری طرف جوٹ کی نسبت کی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے ایک صحابی رسول کے ہاں بیٹا پیدا ہوا وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاں لڑکے کی ولادت ہوئی ہے میں اس کا کیا نام رکھوں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ محبت مجھے اپنے چچا حمزہ سے ہے لہذا تم اپنے لڑکے کا نام میرے چچا کے نام پر رکھو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالی بھی اس پر رحم نہیں کرتا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کے دن کا آغاز اس خوبصورت بات کے ساتھ کہ زندگی انتہائی مختصر ہے اسے نفرتوں میں مت گزاریں بلکہ دوسروں کے لیے راحت کا احتمام کریں جو شخص دوسروں کے لیے راحت کا احتمام کرتا ہے اللہ تعالی کی خاص رحمت اس کا مقدر بن جاتی ہے اور راستے اس کے لیے خود بن جاتے ہیں رکاوٹیں اس کے لیے خود دور ہو جاتے ہیں میری دعا ہے اللہ تعالی آپ کو دونوں جہانوں کی کامیابیاں عطا فرمائے اور صبح کی حقیقی خوشی اسی شخص کو نصیب ہوتی ہے جو فجر کی نماز پڑھتا ہے تلاوت قرآن کرتا ہے اور ذکرو اذکار کرتا ہے حضور علیہ السلام نے خیبر کے دن عورتوں کو نکائے متہ سے منع فرمایا اور گریلی گدوں کا گوش کھانے سے منع فرمایا تو اس حدیث پاک سے پتا چلتا ہے کہ نکائے متہ حرام ہے اور گدوں کا گوش کھانا بھی حرام ہے یہ دونوں کام حرام ہیں